نمازکار دوستو سیلوشٹڈی یوٹیوب چینل آپ کا ایک بار فیٹ سے سواگت کرتا ہے دوستو اسٹاپ سیلیکسن کمیسن یعنی کہ آپ کا ایس ایس سی نے ایک ایڈورٹیجمنٹ نمبر جس کو فیس ایٹ بولا ہے دو ہزار بیس کے لیے اپلائی مانگے ہے دوستو اس کے اندر کیا ہے کہ پہلے تو بات جان لیتے ہیں اس کے جو آپ کے یعنی کہ اونلائن فارم ہے وہ سٹارٹ دوستو اکیس دو دو ہزار بیس سے ہو چکے ہیں باقی جو اس کی لاشٹ ڈیٹ ہے وہ بیس تین دو ہزار بیس رہنے والی ہے باقی آپ کا جو میکنگ اونلائن فی پیمنٹ ہے یعنی کہ لیٹ فیس آپ اس کو بول سکتا ہے فیس جمع کرنے کی آخری تاریخ اس کو بول سکتا ہے یہ تئیس تین دو ہزار بیس ہے ٹھیک ہے دوستو اور جو اس کا ایکجام ہونے والا ہے آپ کا کمپیوٹر بیس ایکجام دوستو دس چھے دو ہزار بیس سے لے کر بارہ چھے دو ہزار بیس کے بیچ آپ کا کنڈکٹ ہوگا یہ بات آپ دھیان لکھے گا تو دوستو یہ جو آپ کا فیس ایٹ ہے ٹھیک ہے جس کے لیے اپلیکیسن آپ کے مانگے گئے ہیں یعنی کہ عویدن آپ کے مانگے گئے ہیں آخر دوستو یہ ہے کیا ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا 10th level 12th level اور graduation level کے exam جیسے ہی آپ اسے apply کرتے ہیں یدی آپ کو 10th level کا exam دینا ہے تو دوستو آپ اس حساب سے 10th qualification کے حساب سے اس کو apply کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ کی post ہوگی 10th level کی وہ آپ کو prepare ہو جائے گی باقی دوستو 12th level سے یدی آپ apply کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو وہ مل جائے گی graduation level کا exam آپ دینا چاہتے ہیں تو دوستو وہ بھی آپ کو یہاں پر mention کی گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی جو vacancies ہے اس کے اندر جو آپ کو reservation ملے گا age کے اندر SC, ST والوں کو 5 سال کا دیا جائے گا OBC والوں کو 3 سال کا PWD کو 10 سال کا اور جو PWD ہے پلس OBC کے اندر ہے انہیں 13 سال کا اور جو PWD ہے پلس SC اور ST ہے انہیں 15 سال کا باقی دوستو EX service men وغیرہ ان کے الگ الگ condition دی گئی ہے آپ اسے اچھے سے دیکھ لیجئے گا notification آپ کو پورا کا پورا description box میں دے دیا جائے گا وہاں سے دیکھ لیجئے گا دوستو 105 page کا notification ہے تو ہم quickly اس میں جو آپ کی مکھے باتیں ہیں وہ بتانے کی پوری کوشش کریں گے ویڈیو کو ان تک دیکھے گا اور اس کے اندر دوستو 1300 plus ٹھیک ہے 1300 plus کے اس پاس پوشٹ ہے جو الگ الگ qualification کے اس لب سے الگ الگ آپ کو ملنے والی ہے ٹھیک ہے دوستو آپ دسوی پاس ہے تو بھی اسے بر سکتے ہیں باروی پاس ہے تب ہی بھی آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں یدی آپ graduate ہے تو دوستو آپ بھی اسے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات دھیان نکھے گا باقی ہم اس میں آپ کو پورا بتائیں گے کی 10th level کا exam کیسے رہنے والا ہے 12th level کا exam کیسے رہے گا اور graduation level کا exam کس طریقے کا آپ کا ہونے والا ہے تو ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا ایک بات آتی ہے دوستو اس کے لئے سبی کے لئے 100 ارپے فیس ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ دھیان نکھئے 100 ارپے فیس آپ کو دینی ہوگی باقی دوستو جو SC, HT یا PWD یا Females ہے ٹھیک ہے ان کے لئے کوئی فیس نہیں ہے یہ بات بھی دھیان نکھئے گا پھر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو exam center وہ کہاں کہاں پر ہونے والے ہیں یہ نوٹیفکیشن میں آپ اچھے سے دیکھ لی جائے گا جہاں پر آپ اسے apply کرنا چاہتے ہیں جون سے بھی reason میں آپ اسے apply کرنا چاہتے ہیں وہاں پر اسے کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو scheme of examination ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوگا دھیان نکھے گا اس کے اندر چار پارٹ آپ کو دیئے گئے ہیں جس میں پہلے نمبر پر reasoning ملے گی دوسرے نمبر پر gk تیسرے نمبر پر math چوتھے نمبر پر انگلیس پچیس پچیس questions آپ کو چاروں بھاگوں میں دینے ہوں گے یعنی کہ total 100 questions ہوں گے اور دوستو 200 نمبر کا آپ کا exam ہونے والا ہے اس میں 50-50 کے چار پورسن آپ کے بنا دیئے گئے ہیں یعنی کہ دو نمبر کا آپ کا ایک question ہونے والا ہے اور 60 منٹ total آپ کو دی جائے گی جس کے اندر دوستو negative marking point 5 کی رکھی گئی ہے اپٹرز آئیں گے ٹھیک ہے یہ آپ اسے بول سکتے journal intelligent کے اندر یہاں پر پورا اچھے سے clear دیا ہوا ہے یہاں سے آپ اسے اچھے سے دیکھ سکتے ہیں notification آپ کو available کرا دیا جائے گا journal awareness aptitude english language کس طریقے کا syllabus آپ کو ملے گا پھر آپ کا 10 plus 2 کے لیے کیا syllabus رکھا گیا ہے ٹھیک ہے سبھی کے syllabus میں کچھ نہ کچھ انتر ہیں یہ بات آپ دھیان لکھے گا اور graduation 12 10 سبھی میں difference ہے ٹھیک ہے اس کا جو level ہے وہ دوستو اسی حساب سے رہنے والا ہے یہ بات آپ دھیان لکھئے باقی انہوں نے سبھی اس میں mention کیا ہوا ہے یدی میں آپ کو یہاں پر پڑھ کر بتاؤں گا تو دوستو ویڈیو پہنچ جاتا لمبا ہو جائے گا یہ آپ کو کیسے apply کرنا ہے کس طریقے سے آپ کو اسے دیکھنا ہے پھر دوستو اس میں بتایا گیا ہے کہ post کون کون سی ہے اور آپ کا IQ level یعنی کہ کیا qualification چاہیے age کتنی چاہیے pay scale کیا رہنے والا ہے سبھی details سبھی department سبھی post name ٹھیک ہے SC, ST, OBC, UR, EWS OHS سبھی کی post category wise یہاں پر آپ کا separate دی گئی ہے تو آپ اسے اچھے سے دیکھ سکتے ایک بار سے جلدی دیکھ لیتے ہیں دوستو اس کے اندر lab assistant وغیرہ technical operator technical officers textile designer اور آپ کا junior technical assistant geology کافی زیادہ post ہے سبھی اسے apply اپنے حساب سے کر سکتے ہیں کسی نے art سے کی ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی post ہے commerce سے کی ہوئی ہے 10th 12 تو اس کے لیے بھی ہے یا graduation ٹھیک ہے BSC یا science سے 10th 12 کی ہوئی ہے اسی کے لیے بھی post ہے سبھی کے لیے الگ الگ post دی گئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں technician وغیرہ سب کے لیے diploma بھی یا دھی کسی نے کیا ہوا ہو جو دسی واروی کے سمکس ہو وہ بھی اسے سائد apply کر سکتا ہے آپ ایک بار اسے اچھے سے پڑھ لیجئے گا laboratory assistant junior technical library clerk ٹھیک ہے اور آپ کا officer attendance جس کو آپ MTS بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے 10 وی چاہیے 18 سے 25 آپ کی یہ جونی چاہیے باقی کافی زیادہ ہے scientific assistant اور آپ کا junior scientific research associate library photographer composer clerk senior supervisor assistant crater بہت ساری پوشٹ اس کے اندر دی گئی ہے دوستو جونس اب یہ آپ کا exam آپ کی qualification کے حساب سے جتنے بھی آپ کے نمبر بنیں گے photo artist اسی کے حساب سے آپ کو یہاں پر vacancies میں نمبر مل جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ sit available کرتا دی جائے گی یہ بات آپ دھیان نہ کیے بہت اچھا فوم ہے آپ اسے fill up کریے اپنی qualification کے حساب سے اور ایکزام کو crack کیجئے offset machine man technical clerk senior technical assistant junior account officer ٹھیک ہے sanitary inspector binder data operator grade A B C ٹھیک ایسا بھی تاریخے کی الگ-لگ divide کی ہوئی ہے data operator grade C grade D junior computer upper division clerk geographer clerk sub inspector fingerprint store keeper photo assistant library clerk data entry operator grade A تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 105 page کا یہ notification ہے ٹھیک ہے اچھے سے دیکھ لی جگہ کی 10th کے لیے کون کون سی پوشٹ ہے 12th کے لیے کون کون سی پوشٹ دی گئی ہے اور دوستو آپ کی graduation کے لیے کون کون سی پوشٹ ہے کون سی vacancies میں آپ fight کر سکتے ہیں اسی حساب سے آپ اسے اچھے سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ بہت ساری پوشٹ ہے آپ کو ہم نے بتا دی ٹھیک ہے لگ بگ 1300 پلس اس کے اندر پوشٹ ہے تو دوستو آپ یہ اچھے سے اس کو apply کر شکتے ہیں apply کرنے کی تاریخ ہم نے آپ کو بتا دی اس کے last date ہے وہ دوستو آپ کی 20,3 2020 رہنے والی ہے ٹھیک ہے 100 پہ فیس ہے اور آپ اسے دوستو 10th 12th یا graduate ٹھیک ہے یادی 10th کی ہوئے تو بھی apply کر سکتے ہیں 2 week کی ہے تو بھی apply کر سکتے ہیں یعنی کہ graduation آپ نے کی ہے تو بھی اسے آپ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے simple ہے آپ کو دوستو ریشٹیشن کرنا ہوگا یا آپ نے پہلے کبھی بھرا ہوا ہو تو سیدھا اسی ID سے login کیجئے گا login کرنے کے بعد آپ کو apply option مل جائے گا وہاں سے آپ ایسے apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یادی آپ کو یہ ویڈیو چھلے گی ہو تو دوستو اس کو ایک like کریے گا share کریے گا چینل کو subscribe کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا یادی کسی پرکار کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو دوستو ہمیں comment کیجئے گا ہم اس کا answer آپ کو میل کرانے کی پوری کوسس کریں گے تو آج کی ویڈیو کے اندر تو اتنے ہی ہے یادی آپ کو CIS of head costable minister ڈیٹس اور سبھی study material avail کرائی جاتے ہیں پھر ملتے ہیں کسی نے ویڈیو یا کسی نہیں جان کر کے ساتھ دھنیوار